اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل کی چد آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر تیرہ آیت نمبر چودہ آیت نمبر پندرہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهُ اور ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اور ہم قیامت کے دن اس کے لئے ایک کتاب نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا اقرآ کتابك پڑھ اپنی کتاب کَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا آج اپنا حساب لینے کے لئے تو خود ہی کافی ہے مَنِحْتَدَا فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهُ جو شخص ہدایت کی راہ چلتا ہے تو وہ اپنے ہی لئے چلتا ہے وَمَنْ بَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا اور جو شخص بے راہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے ہی نقصان کے لئے بے راہ ہوتا ہے وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُ مِزْرَ اُخْرَا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کہ ہم کسی رسول کو نہ بھیجیں اس کی تشریح بہت ہی زیادہ اہم ہے اس لئے بہت دھیان سے سنیے دنیا میں کئی لوگ عیسے ہیں کہ جن تک دین کے بعد پہنچی ہی نہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ السلام کے درمیان کا جو فاصلہ ہے پانچ سو چھ سو سال کا ہے تو کئی لوگوں تک دین کے بعد نہیں پہنچی تو حشر کے میدان میں کیا ہوگا ان کا پاگل ہے آدمی کسی طریقے سے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کا کیا ہوگا حشر کے میدان میں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کسی کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ہمارا رسول نہ پہنچے وہاں اس تک دین دعوت نہ پہنچے اس کے بارے میں لمبی تفصیل اور تشریح تو انشاءاللہ ریاض تفسیر میں دیکھ لینا لیکن میں مختصر سمجھا دیتا ہوں کہ حشر کے میدان میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا اسی طرح بہرہ بہرہ آدمی نے کچھ سنائی نہیں ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے بجارے کو کہ کیا ہو رہا ہے کیا قرآن ہے کیا احکامات ہیں اللہ کی اسی طریقے سے پاگل اسی طریقے سے فاطر العقل جس کے عقل میں فطور ہے اور زمانے فطرت یعنی دو نبیوں کے درمیانی زمانے میں فوتھانے ہونے والے لوگوں کا مسئلہ ہے ان کی بابت بعض روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتے بھیجے گا اور وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ اگر وہ اللہ کے اس حکم کو مان کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم ان کے لئے جنت بن جائے گی ان کے لئے گل گرزار بن جائے گی یعنی اللہ کی بات مال لی انہوں نے اور اگر بات نہ مانی تو انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھیک دیا جائے گا یہ حدیث مسند احمد جلد چار صفحہ چوبیس پر موجود ہے اور ابن حبان جلد نو صفحہ دو سو چھبیس پر موجود ہے اور جامع سغیر حدیث نمبر آٹھ سو اٹھاسی میں موجود ہے اور چھوٹے بچوں کے معابت اختلاف ہے خلال مسلمانوں کے بچے تو ہر حال میں جنت میں ہی جائیں گے چلو ان کا تو کہہ مسئلہ ہی نہیں ہے چھوٹے بچے وہ تو جنت میں ہی جائیں گے لیکن مشرقین کے بچوں کے کیا ہوگا یہ ہے بھی ان تک دین کے باتوں پہنچی نہیں ہے کئے مشرقین کے بچے مر جاتے ہیں تو ان تک دین کے باتوں کوئی پہنچی نہیں تو ان کا کیا ہوگا تو اس کے بارے میں جو صحیح قولِ اللہ میں اپنے کسیر نے لکھا ہے کہ میدان محشر میں ان کا بھی امتحان لیا جائے گا جو اللہ کے حکم کی اطاعت اللہ کے حکم کی اطاعت اختیار کرے گا وہ جنت میں اور جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا لیکن صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ مشرقین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے دیکھئے صحیح بخاری جلد تین صفحہ دوسو اکاون اسی طریقہ فضل باری میں بھی مضمون موجود ہے یہ میں نے مختصر آپ کو سمجھا دیا خلاصہ ایک کلام یہ ہے حشر کا میدان آنا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین